شام تا بیلائے رات تا بیلائے جنابی سیدہ جانب رضی اللہ تعالیٰ انہا پیارا پیادیاں دیاں لاشا دے کتے وندیاں نے پیا میرے امامی علی مقام میرے بائی دا لاشا ہے کتے جنابی علی اسحارے لاشے وندیاں نے پیا اچانکی وندیاں نے ایک گھڑ سوار تصریف لیاں دائے بڑا خوب صورت نکاب کیتا ہویا ہے نور دیاں لاتا پیاں نکل دیاں نے حضرت سیدہ جانب رضی اللہ تعالیٰ انہا فرما دیاں نے میں جس میں لے بے کیا ہے وہ لاشا سے اردگرگر کرنا نہ شروع کر دیتا ہے میں پچھیا تسی کون ہو او نہ میری غلطہ جواب دین دی بجائے میرے کلو پچھیا اے بیٹی اے لاشا خدائے اے لاشا خدائے اے خدائے اے خدائے حضرت سیدہ جانب فرما دیاں نے اے میرے بیر اسحارے دائے اے میرے بیر عباس علمدار دائے اے میرا بیر ابو بکر اے میرا بیر عمر بن علیے اے میرا بیر عثمان بن علیے اے میرا شہزادہ علی اکبر اے میرا لنہ شہزادہ علی اسکر اے میرے دو شہزادہ آنٹ محمد نے بیٹی تو کی پی کرنی ہے میں اینا پیرا اینا شہزادہ پیرا پی دینیاں او لکا پوشنی گن کر کے ٹرل لگائے جا کے سجدہ نے جلدی جلدی لکا ہم پکڑنی سواری نہیں اے میرے دکھ میں شہزادہ علون والے کونے دستے چاہے نہ سونے نور نہ ڈاٹا پیانی کر دیا نے نکاب پوشنے نکاب خطاری آئے نکاب خطار کے فرمایا اے بیٹی پہچانے میں تیرا نانا مصطفی آیا گیا ہوا میں تیرا نانا مصطفی آیا ہوا بیٹی تیرا پیرا بے کھنایا ہوا تیرا پیرا کھنا خوبصورت ہے میں تیرا پیرا بے کھنایا ہوا حضرت امی سالمہ فرما دیا نے میں او سے راتی کھاب دیکھیا جس رات سرکار پیرا بے کھنواستے کربا دے اندر گئے نا میں او سے رات کھاب دیکھیا سرکار نے ویکیا سرکار تا جسم گرد علو دے یعنی گھٹا مٹی سرکار تا جسم تے پیایا داڑی مبارک تے گھٹائے تو میں عرض کیتی آقا جی کسے لمبے سفر تو آیا ہو میرے قریم نے فرمایا میں ہوں نہیں کربلا دے بھی چوانے پیاما اپنے حسین دی کا تنکاہ بھی چوانے پیاما میرے حضرت امی سالمہ فرما دیا نے جو نبی پاک نے انہوں نے شیشی دے کسی نہ میں اٹھی فورا میں اٹھ کے ویکیا او مٹی سی سرکار نے فرمایا سی یہ مٹی جدو خون بان جائے گی سمجھ لینا کربلا دے میدان کے دن میرا حسین شہید ہوگی آئی فرما دیا نے میں فورا اٹھی شیشی نکال لی میں ویکیا او مٹی خون ہو چکی سی میں کہا آقا جی تھوڑے فرمان تو قربان جائے گا آج آپ دا نواسہ آپ دے دین تو سارو دے کے چلا گیا ہے اور سارے رفاقانوں بھی نا لیا گیا ہے اے سارو صاحب رو سبق دے کے چلا گیا ہے اے قیدات والیوں جو دو بھی یسید پیدا ہوندے نے او دو حسین پیدا ہوئے دے اسلام زندہ ہوندہ ہے توجہ امریکہ دا جو دو بھی یسید پیدا ہوندے نے اور نمو سے رسالتیں جدو بھی ڈاکے پہ دے رہے اساملیاں جدو بھی ختم نبو بنتے جنابی علی حیر پیر کیتی جا دیئے جتنی دیر تک حسین دا مکتا نہ پیدا ہوئے جتنی دیر تک حسین ہی پیدا نہ ہوئے اتنی دیر تک نمو سے رسالتیں پیدا کرتا نہیں جا سکتا اگر نمو سے رسالتیں پیدا دے راجے سب تو پہلے حسین دی طرح انکار کرنا ہوئے گا یسیدیاں دے سامنے ڈاٹ کے اسلام دا مقابلہ کرنا ہوئے گا ہاں تا اسلام بچنا ہے اے تو ہی نیری سالت سب تو وٹی یہ ہوئی سب تو وٹی تو ہی نیری سالت کربلا دے میدان میں چوئی کی نبی دے کدیان تے سوار انواز سے لوگ قتل کیتا کیا ہے سب تو وٹی صبح ہوئی نا سویر ہوئی یسیدیاں نے سار اپنے شہیدان دے کٹھے کھتے تے جناب وکھرے وکھرے کبیلیاں نے پکڑ لے تے امام حسین دے سار بھی نیری دے ہوتے جنابیں مسد کے جاماں پاہنے سار جدا ہو گیا پر حسان وکھری مقام وکھر ہے کاؤں نے آسا تو آنے بچوں سار جدا ہو جا جس سب تو تے جناب ہووے اتے تے نور نکلدہ ہووے جس وقت نیزے تے سار حضرت امام علی مقام دا تے کافلا واپس مڑیا نا تے ایک جگہ تے جاگ پڑاؤ کیتا تے ایک اونٹ جو امام حسین تے کافل دا اونٹ سی انہا زبا کر رکے تے کھانا چایا زبا کیتا گوش بن آیا پکایا پکا کے جس وقت سامنے آیا بھڑکی لان لگے موہ جپاں لگے تے خون نکلنا شروع جا انہا بھڑکیاں بچوں انہا لکمیاں بچوں خون پہ نکلتا ہے آواز آئی اے چلے ہو تو پتہ چل گیا امام دا مقام کیے اے یزیدیو سمجھاو آج بھی امام علی مقام دیس مت کیے جناب او تو او تو او تو گوش چھڑیا اونٹ چھڑیا سٹیا پھر اگر ٹلے ایک مقام آیا امام علی مقام تو سرے اکتا دیوار دے نا ایسرا کر کے ٹیک لگا کے کھڑا کیتا او دیوار دے بچوں ایک سر بلکہ ایک ہاتھ ظاہر ہویا او اس ہاتھ دے بچ کلم سی تے کلم دیوار دے پہ لکھڑا ہے لکھڑا کی پہ ہے اتر چو امتن قتلتا حسینہ شفاعت جلتی ہی یومین حساب ایک اے شیر لکھیا اے حسینہ تُو قتل کرنا لیو کل قیامتہ دن حسینہ دنانہ کو لو شفاعت کیلے مونہ لب ہوگی کس طرح لب ہوگی کانو شفاعت نی میرسکتی حسین دنانہ کو لو کیوں تُو سا حسینہ دن قتل کیتا ہے او تھو پکڑا سر اگر طرح پہ ایک مقام دن پہنچے جناب جڑا شیر پیچھے ہاں تنا لکھیا ہے او دیوار دے پہلے لکھیا ہویا ہے اتر چو امتن قتلتا حسینہ شفاعت جلتی ہی یومین حساب اے پہلے لکھیا ہویا ہے جناب نالشی کی سہیانہ دا گرجا اوہنا پادری نے بنایا اترrato اسیا پارسہ اپنے بڑیاں كلو سنیا جی پانچ سو سال ہوگینے اس دیوار دے لکھیا ہویا ہے کل نے پانچ سو سال ہوگینے شیروں لکھیا ہویا کہ جو حسین پنگ قتل کرے گے اوہ قطی حسین دنانہ کولو سبادلی لیا سکتے اے پانچ سو سالوں پہلے لکھیا ہویا ہے اے نہیں کالوئی جناب پادری نے ان کیا پر تسی کووں نہ انہا کہا جی باغی نے اس کے نظر سار نیزیاں اٹھے لٹکائے نے جو فقط تھی امیر المومنین دا جنابی علی مقابلہ کرے او دا اے حال ہوتا ہے انہا کہا کہا انہا کہا اے حسین دا کافلہے اے حسین دے سارے باغی انہا کہا حسین کونے انہا کہا حسین علی دا پترے انہا کہا اچھا حالیں انہوں سمجھ نہیں آئی علی دا پتر ہسین کونے انہوں سمجھ نہیں آئی لیکن انہوں نے سارو اکھیا انہوں نے کیا سارو تینجز لگتا ہے جمیں اللہ ترحمنت پی برس دی انہوں نے کی گی Kak grand انہوں نے کہا이었 sid مینو دے دیو داس دار دنوں دے دیا گا انہوں نے درما واس JB اسے انہوں قتل کیتا سی پیسے ہم اسے انہوں قتل کیتا سی انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جا ایک راعت واس JB سیدہ بادری اپنے گھرپے بچ لے گیا تے ساری رات اور سارو پیندہ رہا جدو پچھرا ویلہ آیا نا سر کی ویلہ آیا تے جناب لا پہ ہلے تے کچھ پڑھتے سا پہ جدو عیسائیوں دا پادریان دا ملہا کی ہوکے سنیا نا تے جناب امام علی مقام دے لبا وچوں اللہ دی تصویر دی آواز آنے سی پہی آواز آنے سی یا یا یوم یا یوم یا یوم یا یوم یا اللہ کرے کل حسین دی شفاق انو ملجے جو حسین دے طریقے نو اپنا لوے یا یوم یا یوم یا یوم یا یوم یا یا یوم یا یوم یوم یا یوم اوہ خافرد سردارا اے دس اے سر ہے کیتا اے منون عارف تکرا اے حسین دا سارے علی دا پتر اے آخری نبی مدینی والی دا نواز آئے انہ کیا اچھا اے گلے کلمہ پرنشرو کیتا لا اے لا کلمہ پیا پڑھتا ہے اوہ سب نے بے کیا اوہ ناکہ کیوں پیا کلمہ پڑھنا ہے کیلی دلیل کلمہ پڑھنا ہے پیا اوہ ناکہ میں جو شان دے کیے حسین دا سارے نے دے اتے وے اللہ دے تصویح بیان پیوں دیئے جے نواز سے دا اے نام کامے اے دے نانے دا کن نام کام مووے گا اے دے نانے دا بولو بولو نانے دا مقام کافلہ ٹوریا نجران تے مقام اپنا ہیران تے مقام تے پہنچیا ہیران ایک شہر ہے کتے پہنچیا ہیران تے مقام تے ہیران شہر ایک وہ تھے ایک پادری سی جو سارے پادری ہیں تھا سردار سی ہنہ کدھی کافلیاں ہندے ویسا جاندے ویسا ہنہ کدھی نظر نہیں سکتی کہ اتواجوں نہیں سکتی ہنہ ہمام حسین کا کافلہ آ رہا ہے آپ نے چباری تے چڑھ گیا چڑھ کے لئے کھلے ایک دے پیا کافلہ کہ بڑا عجیب کافل ہے اتنے سار نیزیاں ہوتے سارے سر نظر پئی امامی آلی مقام دے سر یا قدست دے جس وقت نظر پئی نہ تلا بھیر دے لے پہ انہوں نے کیا پہلا سر ویکیاں نیزے ہوتے میری زندگی گزر گئی آئی تک نہیں ویکیاں لابیر دے آپ نے چوارے دو نیچے ہوتے رہا پانی لائے کے کافلے ہوتے داخل ہو گئی کہتے ہیں انہوں پانی پلانا شروع کیتا کہ بہان نہ کیے میں بکست دے سنا دے سائی اللہ بچو ہرہے نے پہ آواز کی آ رہی ہے پانی پلانا شروع کیتا ایس نائے اس پادری دا ایس پانی پلاندہ 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 جدو امامی آلی مقام دے سر یا قدست دے کول پہنچیا نا جس وقت وہ قریب پہنچیا اللہ بے ہلے دے وے کے اینجے کر کے کانا نال دایا عیسائیوں دے پادری پادری دے سردار اینجے کر کے کانا نال دایا تے آواز ہوندی سے بھی قرآن پڑھن دی ملکہ بولو سباناللہ جس چاندے ہو قرآن سباناللہ پہ بولو سباناللہ حضرت امامی آلی مقام دے سر یقید سنے دے اتے ہو جنابی آلی قرآن پڑھنے جا رہے ہو سیعلم اللہ دینا دلمو ایم القلبی یا انقلبون رہے چاری جو نیزے پر تلاوت ہو سارے بولو مدیان میں رہے چاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو حسینب نے علی نے کرے بلا میں یہ کیا سابت رہے چاری جو نیزے پر تلاوت ہو سارے بولو مدیان میں رہے چاری جو نیزے پر تلاوت ہو حضرت امامی آلی مقام دے سر یقید اللہ بوچھو جنابی آلی قرآن پڑھنے دی آوازہ ہوں دیانے پہنیاو عیسائیہ دا پادری پادریاں دا سر دارا آگ دائے پیاو آج تکر میں قرآن نیزے پر آنے بھی کیا نہیں کھنیا دے سارے بھی کھنے شہید ہوں دے لیکن آج تک کوئی جنابی آلی اپنے لابی چھے بول کے قرآن نیزے پر آنے بھی کیاو اے قومیں اے قینات والی اے قومیں کوئی دستے گا ملوں اے قوم شاہن والا ہے اے اسمت والا قومیں اے ریفت والا قومیں اے قومیں جدی اتنی شاہن ہے اے قوچھو بولے آو شمر دی ٹیم ویچھو شمر دے کابل ویچھے بولے آو اے ایساہیوں دیا بڑیا سردارا اے میں دستاوا اے مدینے والے دنواسا امام حسینے امام عالی مقامیں اے انہیں تروں انہیں گا لسولی آہ کتنا بھی علی لیہ زیدے کول کھڑایا گیا کھڑایا ہو گیا اپنی زماری چو کلمہ پرنا شروع پیتا اشادو اللہ 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 واشادو انہا محمد اب دو ورسول اے اے امام عالی مقام میں آپ دے نانے دا کلمہ پر نماؤں میں آپ دے نانے نو آخری نبی مرنماؤں میں آپ دے نانے نو نبیان دا سردان مرنماؤں اے امامی علی مقام میں آپ نو پر آخر دے مرنماؤں او کہن لگا اے سرم نو دے دیو شمر کہن لگا نئی نئی یزید تر بارچ جا کے انعام وصول کرنا ہے اے تنوں نہیں مرنماؤں ہنجنابی علی تلوار نکال لئیے ایک روی واصل جاننم دوسرے نو می قیتا تیسرے نو می قیتا کرتیاں کرتیاں خود تلوار لگیے اے 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 ایمامی علی مقام دےنا تو جان دے کے چلا گئی آئے کائنات وانوں دس پیائے او کائنات وانوں اگر کام یا ملوں نہ چاہ دے ہو یزیدی نہ بڑھیا اے حسینی پن کے جھوندے ریاضے یزیدی نہ بڑھنے آجے یزیدی بولو بولو یزیدی حسینی بڑھنے آجے حضرت سیدہ دینہ بردی اللہ تعالیٰ ایک مائی آئی روٹی دے ٹکڑے لائے کی آخری گار روٹی دے ٹکڑے لائے کی آئی سیدہ دی بھار گار ایلو جی مہچان نیسا کو کافلہ گزرے تو میں انہوں نے خدمت کرا ہوں توڑی خدمت باس جاظر ہو یزیدہ میرے کل جو پوچھ ایسی میں آپ تی بارگاہ بچ لائے کیا گئی ہیں حضرت امام علی وقام رضی اللہ تعالی انہو دی ہمشیرہ جس وقت دے ٹکڑے انکار لے کی تاپکڑ لے قبول فرمالے اہل بیاتی انتہار دی شان ہے وَيُتِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْقینہ ہوئے تیمہ ہوئا اسیرہ جنہ دی شاہ نے کیا دیا نو تے جنابی علی غلامہ نو تے جنابی علی مسافرہ نو تے خود اکھلان دینے وہ آج جنابی علی ٹکڑے قبول کر دینے پہ میں صدقے جاوہ حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ ہوتوں ٹکڑے پکڑنے تسویرے تے اممہ جی کہن لگی اے بیٹی تسی کتھو آئے ہو تے کتھو دے رہے آلے ہو اور نے کہا اممہ کی پوچھنی ساڑھا تاروخ نہ پوچھتے چنگ ہے اور اممہ جی ارض کیتی بیٹا داستر نہیں آئے کی تو اور نے کہا سی مدینے دے رہے آلے ہیں میری اممہ دا نام فاطمہ ہے مائی روان لگ بھئی اکھا میں چوانسو آگئے حضرت سیدہ دینب رضی اللہ تعالیٰ آنہ نے فرمائے اممہ جی تسی کیا روئے ہو اور نے کہا تو فاطمہ دیتی ہے ہاں وہ فاطمہ دی بیٹی جا چھوٹی جنیس ہے جو میں حضرت فاطمہ دی خدمت کرتی سا بیٹی تو چھوٹی جنیس ہے میں تنوں اپنی گود کھلاندی رہی ہیں لارتے پیار کرتی رہی ہیں تو اوہی زینبے اممہ میں اوہی زینبہ اممہ تنوں میری پہچار اور نے کہا تو چھوٹی جنیس ہے میں اپنی گود چلائے کر تنوں کھلاندی ہوں دیسا اممہ کوئی گلتے سنا فرمایا تو چھوٹی جنیس ہے میں تنوں اپنی گود چلائے ہوں یا شی تو زہرہ پاک میرے گول آئی ہیں تے آکے فرمایا اممہ میری بیٹی کل قیامت بالے دن اپنے بھائی حسین دی نال جنت دے جائے گی تے منو اوگر یاد آنڈی شیپائی میں ساری زندگی رونتی رہی ہیں تے دعاوہ کرتی رہی ہیں مولا فاطمہ دی تیدہ دیداری کرا دے زیارت کرا دے میں زیارت کرنا چاہتی ہیں اللہ رب العالمین نے اج دعا قبول فرما رہی ہے حسین دی ہمشیرہ دی زیارت ہو گئی ہے حسین دی ہمشیرہ دیدار ہو گئی ہے اللہ رب العالمین سانو سابروں امام علی مقام دی ہمشیرہ دی صدقہ اسلام سمجھنے توفیق حطا فرمائے